اس ٹوپک میں ہم نے ڈیٹا کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کی کتنی ٹائپس ہیں اور ان ٹائپس میں کیا ڈیفرنس ہے What is data? Data is a collection of facts Facts کے collection کو ڈیٹا کہتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کا نام پوچھتا ہے تو آپ کا نام بھی ایک ڈیٹا ہے کوئی آپ سے آپ کی عمر پوچھتا ہے وہ بھی ایک ڈیٹا ہے کوئی آپ سے آپ کا ایڈرس پوچھتا ہے بتاتے ہیں کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیٹا ہے آپ سے کوئی یہ پوچھتا کہ آج کل جو موسم کا کیا ٹمپریچر چل رہا ہے وہ بھی ایک ڈیٹا ہے ڈیٹا کی ایک فوم ہے اس طرح کوئی آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برث پوچھتا ہے تو ڈیٹ آف برث بھی ایک ڈیٹا ہے ڈیٹا بیسیکلی انفرمیشن کو کہتے ہیں ڈیٹا کا یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کسی بھی چیز کو انیلائز کر سکتے ہیں آپ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں ڈیٹا کی ٹو ٹائپس ہیں پرائیمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا پرائیمری ڈیٹا کسے کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن کو پرائیمری ڈیٹا کہتے ہیں یعنی کہ وہ انفرمیشن جس کو آپ فرس ٹائم کلیکٹ کرتے ہیں اسے پرائیمری ڈیٹا کہتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی آپ کو ایک لنک شیئر کریں کہ یہ ایک سروے فرم ہے آپ نے جو ہے اس کو فل کرنا ہے تو آپ اس کو فل کر دیتے ہیں تو سروے جو ہے پرائیمری ڈیٹا کے ایک فرم ہے اس کے بعد آتا ہے سیکنڈری ڈیٹا پرائیمری ڈیٹا کو انیلائز کر کے جو انفرمیشن ہمیں ابٹین ہوتی ہے اسے ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں جیسے کہ ایک سروے فرم جو ہے اس کو فل کروایا جائے پاکستان کی پوری عوام سے اور وہ سروے فرم کس چیز کے بارے میں اور ڈائیبیٹیز کے بارے میں یعنی کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو وہ اس فارم کو فیل کرتے ہیں سب بھی لوگ بلکہ فیل کریں گے تو اس فارم کو جب ہم نے اس کی انفرمیشن کو انیلائز کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان کے اندر اتنے فیصل لوگ جو ہیں وہ ڈائیبیٹیز کا شکار ہے اور ان کی کیا ایج ہے یعنی کہ اتنی جو ایج کی رینج میں کتنے لوگ آتے ہیں اور اتنی رینج میں کتنے لوگ آتے ہیں تو جو پرائمری ڈیٹا کو ہم نے کلیکٹ کیا ہے اسے جو انفرمیشن ہم نے ڈائیب کیا ہے کہ اتنے فیصل لوگ جہاں پاکستان کے اندر ڈائیبیٹیز کا شکار ہے تو اسے سیکنڈری ڈیٹا بولتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا میں کیا ڈیفرنس ہے پرائمری ڈیٹا فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ کسی سورس سے اپٹین کرتے ہیں اور پھر جب آپ اس پرائمری ڈیٹا کی انیلسز کرتے ہیں اسے ایک ویلیوبل انفرمیشن کو ڈرائیب کرتے ہیں تو اسے ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں اس لئے سیکنڈری ڈیٹا ایک سیکنڈ ہینڈ انفرمیشن ہے جیسے کہ آپ ایک نیو بائیک لیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پرائمری ڈیٹا ہے لیکن جب آپ کچھ عرصے کے بعد اس بائک کو بیج دیتے ہیں کسی دوسرے شخص کو تو وہ دوسرے شخص کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ ہوگی کہ وہ ایک سیکنڈ ہینڈ آئیٹم ہے تو اس لیے پرائیمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا میں بھی اسی طرح سے ہی ڈیفرنس ہے پرائیمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کہ فرس ٹائم ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور جب اس کی ہم انیلسز کرتے ہیں اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں اس سے جو انفرمیشن ڈیرائیو ہوتی ہے اس سے سیکنڈری ڈیٹا بولتے ہیں پرائیمری ڈیٹا کو ریل ٹائم میں کلیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ مردم شماری کے لیے ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا تھا تو اس سے فری طور پر میں پتا چلا کہ پاکستان کے کتنیاں بات دی گیا اور پھر اب ایک یا دو سال کے بعد اگر ہم اسی ڈیٹا سے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن کو ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس وقت اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جن لوگوں کے آئی ڈی کار بن چکے ہیں تو وہی لوگ الیکشن کے لیے لیجبل ہیں تو ہم لگ اس کے اندر یہ دیکھیں گے اس انفرمیشن کے اندر کہ پاکستان کے اندر کتنی فیصد عوام جا ہے ان کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہے یا اٹھارہ سال تک ہے تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گے کہ پاکستان کے کتنی فیصد عوام جا ہے وہ ووٹ دے سکتی ہے اس لیے پرائیملی ڈیٹا جو ہے یہ ریال ٹائم میں کلیکٹ کیا جاتا ہے اور جس سیکنری ڈیٹا ہوتا ہے یہ پاسٹ سے کلیکٹ کیا جاتا ہے پرائیملی ڈیٹا کے کلیکشن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جیسے کہ جب پاکستان کے اندر مردم شماری کرنی تھی تو اس کے لیے انہیں وہ لوگ بھی ہائر کرنے پڑے جنہوں نے گھر گھر جا کے جو ہے مردم شماری جو ہے پاکستان کے اندر کوئی ایک ہی دن ختم نہیں ہو جانی تھی میرے خیال میں کہ شاید اس سے کوئی ایک مہینہ اتنا ٹائم لگ گیا تھا اس لیے جو پرائیملی ڈیٹا ہے یہ مور ٹائم کنزومنگ ہے اور یہ کوسٹ لی بھی ہے لیکن جو سیکنری ڈیٹا ہے اس میں ٹائم کم لگتا ہے اور یہ کوسٹ ایفیکٹی بھی ہے سیکنری ڈیٹا میں ٹائم کس طرح سے کام لگتا ہے جیسے کہ مردم شماری کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر تھی انہیں اپلوڈ کر دی تھی پھر بعد میں وہ کمپیوٹر کے اوپر کچھ سپیسفک جو ہے وہ فلٹرز لگا دیں گے جیسے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے فیس لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ اٹھارہ سال والا جو ہے وہ فلٹر لگا دیں گے کہ ایٹین ایچ والے جو ہے کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر تو وہاں پر فلٹر میں شو ہو جائے گا کہ اتنے پرسنٹ جو ہے لوگ ہیں تو اس لیے سیکنری ڈیٹا جو ہے یہ کوسٹ افیکٹیو ہے اور یہ لیسر ٹائم کنزیومنگ ہے پرائمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جس کو فرس ٹائم کلیکٹ کیا جاتا ہے جبکہ سیکنری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے یعنی کہ جو پرائمری ڈیٹا ہے اسی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے